اگر کسی بھی ایکوین کو چیک کرنا ہو کہ کیا یہ رسیپروکل ایکوین ہے یا نہیں تو ہمیں سب سے پہلے یہ کام کرنا ہوگا کہ جو بھی ویریبل اس میں شامل ہے جیسے اس میں ایکس اگر ویریبل شامل ہے تو اسے ریپلیس کریں گے جی اس کے ملٹیپلیکٹیو انورس کے ساتھ یعنی یہ رسیپروکل بھی میں کہہ سکتا اسی طرح اگر ایکس پاور فائف ہوگا تو یہ ریپلیس ہو جائے گا جی ون بائی ایکس پاور فائف سے اور پھر اس کے بعد ایکوین کو چیک کیا جاتا ہے کہ کیا واقعی اس کو یعنی جسیمٹریفائی کریں اور یہ دوبارہ وہی ایکوین آ جائے تو تب ہم کہیں گے کہ یہ رسیپروکل ایکوین ہے ٹھیک اور اگر نہیں جواب آئے گا تو پھر یہ رسیپروکل ایکوین نہیں ہوگی چلیں چیک کرتے ہیں اس ایکوین کو کیا یہ رسیپروکل ایکوین ہے یا نہیں تو فرسٹ رام کو جب ہم ریپلیس کریں گے جی تو یہاں پر اس کا رسٹوکل آئے گا x power 5 کا 1 by x power 5 اسی طرح یہاں پر ہو جائے گا 5 over x power 4 یہاں پر آجے گا 14 over x cube اور یہاں پر آجے گا 14 over x square یہاں پر آجے گا 5 by x اور یہاں پر رہ جائے گا 2 equal to 0 اب یہاں پر کر ہم اسے simplify کرنا چاہتے ہیں fraction کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو میں multiply کروں گا یہ سمبل ہے جی multiply کا ing لکھ رہا ہوں denominators کا LCM بنا تھا x power 5 on both sides of the equation b.s both sides کا abbreviation ہے تو یہ چلیں جی اس کو جب multiply کریں گے ہر ہر time x power 5 سے multiply ہو رہی ہے یہاں یہ بھی multiply ہوگی اسی طرح یہاں بھی لاف exponents کی base پر جو ہم کوشنٹ فارم جانتے ہیں کہ powers جو ہیں وہ کیا ہو جاتی جی subtract ہو جاتی جب divide ہو رہے ہوتے ہیں تو یہاں بھی اور یہاں سے ایک بہت important بات جو کہ میں بتانا چاہوں گا واقعہ میں جو x number یہاں پر consider کر رہا ہوں یہ 0 نہیں ہوگا یعنی پھر اس کی power جو 5 لے رہے ہیں وہ بھی 0 نہیں ہے کیونکہ ہم 0 سے کسی بھی ایک وین کو بہت سائٹ پر multiply نہیں کرتے چلیں جی اگر multiply کریں گے تو یہاں پر یہ cancel ہو جائیں گے ہاں پر simple 2 بچ جائے گا اسی طرح یہاں پر یعنی x کی power 5 ختم ہو کر 1 رہ جائے گی ٹھیک اسی طرح یہاں بھی آپ سمجھ گئے ہیں جی اب x power 2 آ جائے گی اسی طرح یہاں بھی x cube ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی 5 میں سے 2 subtract ہوئے اسی طرح یہاں میں 5 میں سے 1 subtract ہوگا 4 آ جائے گا اور یہ 2 x power 5 آ جائے گی equal to 0 کے اب اگر میں اس ایک وین کو دوبارہ descending order میں لکھتا ہوں تو ہم دیکھتے ہیں جی کیا بنتی ہے اس ایک وین سب سے پہلے higher exponent والی term لکھیں گے اس کے بعد پھر اسے بعد میں آنے والی x power 4 پھر 14 x cube آئے گا پھر minus 14 x square آ جائے گا پھر ہمیں بس minus 5 x اور last میں plus 2 equal to 0 آپ دیکھیں کہ جو ایک وین 1 تھی اور جو ایک وین 2 ان میں کوئی فرق نہیں رہا یعنی واپس وہی ایک وین بن گئی اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہماری given equation ہے یہ ریسٹوکل equation ہے چلیں اب جانے اس کو study کرتے ہیں کہ کیا ہم نے اس میں observe کیا ہم نے یہ observe کیا اس میں total terms کی تعداد تھی جی 6 جبکہ اس کی exponent 5 ٹھیک یعنی ایک terms جو ہے وہ اس کی degree سے زیادہ ہے دوسری بات کہ اس کے اگر coefficients کو اگر ہم دیکھیں تو x power 5 کا 2 ہے اور last term بھی 2 ہے یعنی with same sign اور اس کا second last term جو ہے اگر minus 5 اس کا coefficient ہے تو پھر second term کا coefficient بھی minus 5 یعنی ان میں کچھ اسی طرح اگر آپ ان دو terms کو دیکھیں تو یہ بھی بالکل ان کے coefficient same ہے تب بھی جو ہے اس type کی اگر ہم equation بنائیں گے تو وہ لازمی reciprocal equation ہوگی چلیں میں ایک equation اسی طرح ایک general form میں بناتا ہوں یعنی پھر ہمارے پاس اگر کوئی بھی degree ہو میں چلیں 4 degree کے حساب سے بات کر لیتا ہوں کہ اگر میں اپنا جنرل form میں میں اس equation کو دیکھنا چاہوں reciprocal equation کو کیسے میں اسے لکھ سکتا ہوں میں اس کے لئے لکھوں گا جی a x power 4 بالکل اوپر جو میں نے rule آپ کو بتایا میں اس کو مدنظر رکھتے ہوئے چاہ رہا ہوں پھر اس سے ایک کم degree والی term آجے گی پھر اس سے ایک کم degree والی term آجے گی اب اس میں چونکہ 4 power 4 ہے terms کی تعداد ہمیں پتا ہے جی 5 ہے اب 5 ایسا number ہے جو کہ ایک odd number اس میں دو terms کے coefficients جو ہیں وہ ایک جیسے ہو سکتے ہیں تو ہم یوں کریں گے جی b پھر دوبارہ b repeat ہو جائے گا اور پھر a آجے گا جو کہ ایک coefficient ہے جی leading exponent کا اب آپ اگر اس equation کو چیک کریں تو آپ واقعی دیکھیں گے کہ یہ reciprocal equation ہے اب اگر آپ کو یہ بات معلوم ہو گی ہے کہ یہ equation کیسے چیک ہوتی ہے جی reciprocal equation اور جب آپ یہ satisfy کر لیتے تو اب اس کو ہم کیسے solve کریں گے کیا اس کے factor بن سکتے ہیں تو اس کے لئے ایک technique ہے کہ power 4 ہونے کی وجہ سے even number ہونے کی وجہ سے میں اس کے half سے یعنی اگر اس کی power 4 ہے تو میں divide کروں گا اس کو x square سے یہاں پہ یہ بات یاد رہے کہ x جو ہے وہ 0 کے equal نہیں ہے on both sides of the equation اور جب میں both sides پہ divide کروں گا یعنی یہ term بھی x square سے divide ہوگی یہ term بھی x square سے یہ بھی x square سے ہر ہر term کو ہم x square سے divide کریں گے یہاں بھی اور یہاں بھی تو 0 ایک ایسا number ہے اس کو کوئی بھی number divide کریں 0 ہی جواب آتا ہے اس کا multiply میں ہم کہتے ہیں اسی طرح یہاں پر a x square رہ جائے گا یہاں پر رہ جائے گا جی b x یہاں پر رہ جائے گا c یہاں پر رہ جائے گا b over x اور یہاں پر a over x square اب آپ دیکھیں کہ اگر first term اور last term میں سے a common لے لیں تو یہ کیا بنتا جی x square اس کا first multiple ہو یہاں پر one by x square اس کا multiple ہے اسی طرح اگر میں second term اور second last term کو دیکھوں تو ان میں b common ہے یہاں پر x اور one by x multiple کے طور پر آجیں گے اور plus c constant as it is equal to zero اب یہ ایک وین جو ہے اگر میں اس محصہ سے کہوں گے x plus one by x کو تو ہم substitute کر لیں ب یا چلیں ایک اور وریبل y کے ساتھ تو پھر جو ہمارے پاس x square plus one by x square ہے plus two آئے گا یعنی whole square کا فارمولا جب اپلائے کریں 2 کو جب ادھر shift کر دیا جائے گا تو y square minus 2 سے ارپلیس ہو جائے گا یعنی یہی ایک وین ہماری جو ہے وہ quadratic وین میں تبدیل ہو جائے جس کو پھر ہم three methods سے جو کہ جس میں ہمارے پاس فیکٹرائزیشن ہے quadratic formula completing square formula اس سے ہم سے solve کر سکتے ہیں ایک اور بات جو کہ بہت important میں بتانا چاہوں گا جی کہ اگر ہمارے پاس ایک reciprocal equations کے جو coefficients ہیں وہ symmetric ہوں جیسے first اور last term کے coefficients same ہیں with same sign اور اس طرح اگر یہاں پہ b ہے یہاں بھی کیا ہو جی b ہی ہو with same sign تب آپ دیکھیں گے کہ اس کے جو factor ہیں جو اس equations کو جب آپ solve کریں گے اس کے factors جو آئیں گے وہ دوسرے کے multiplicative inverse ہوں گے یعنی اگر ایک میں یوں بات کرتا ہوں جی اگر ایک جو ہے ہمارے پاس جواب minus 1 آ رہا ہے factor minus 1 آ رہا ہے تو دوسرا بھی کیا آئے گا جی minus 1 آئے گا چونکہ minus 1 کو اگر minus 1 سے multiply کریں تو answer کیا آتا ہے 1 اسی طرح آپ یہ بات observe کریں گے کہ آپ factors نکال رہے ہیں ایک دوسرے کے کہیں جی multiplicative inverses ہیں